بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں پہلے سے بھی آسان ڈی سی کولر پہلے ہوتا ہے اس کی وائرنگ کا طریقہ تو سب سے پہلے جو ہماری جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے اس کی وائر چیک کرنے لینی ہے کہ پلس والی وائر کونسی ہے زیادہ تر تو جو آریے مارکٹ میں کلر والی تار ہوتی ہے جو پلس انہوں نے لگائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جونس بٹن فین کا کرنا ہے اس میں آپ نے تار جوائٹ کر لینی ہے جو فین کا بٹن اس میں سب سے پہلے تار جوائٹ کرنی ہے اچھی طرح پیر ٹائٹ کر لینا اور اس کو موٹر کی پلس والی تار ہے جو ہماری اس کے ساتھ جوائٹ کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ جوائٹ کر لینا ہے تو یہ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ جوائٹ اس کو اچھی طرح جوائٹ کرنا ہے بہت زیادہ سی ٹائٹ جوائٹ کرنا کیونکہ یہ بہت ہوتی ہے سپار کو تار ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو جو تار گرم ہو جاتی ہے سپار کی وجہ سے اسے اچھی طرح ٹیپ اگرہ کرنے نہیں ہے تو یہ ہم نے لگا لی ہے موٹر کی جو پلس والی تار ہے جو پلس ہوتی ہے وہ تار ہم نے سوچ میں لگا دیا اس کے بعد دوسری تار میں پمپ کے لیے لگا رہا ہوں اس کو میں نے سوچ میں لگا دیا ہے اس کو جو مارا نیچے پمپ ہے اس تک برابر کر لینا ہو کاٹ لینا ہے اور جو بمک کی پلس والی تار ہے اس کے ساتھ جوائٹ کر دینا ہے پلس والی تار پمپ کی آپ چینہ کا پمپ ہوتا ہے اس کے انہوں نے ریٹ دی ہوتھی ہے ٹھو پلسرےٹ میں ہوتا ہے اس کی پمپ کی ریڈ والی تار ہے وہ پلس ہے اس کے ساتھوں جوائٹ کر دی نہیں ہے ہر جوائنٹ آپ نے بلکل پرفیکٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے بہترین طریقے سے جوائنٹ کرنا تاکہ اسپارگ نہ ہو اس کے بعد جو موٹر کی بچی تارا مائنس ہے بلیک والی تار ہے جو مائنس تار ہوتی ہے اس کی تار اور پمپ کی تار ان دونوں تاروں کو آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے جوائنٹ بھی اچھی طرح کرنا اور یہ تار مائنس جو مین ہوتی ہے جو مین تار ہوتی ہے بائٹ سے ٹریک کسے لگانا جو سیدھی سیدھی بائٹ سے آئے گی اس کی تار یہ میں نے لگا لیا اس میں تار کے ساتھ ابھی مائن تار کے ساتھ پمپ اور موٹر کی جو تار ہے اسے جوائنٹ کرنے لگاؤں یہ مائن تار ہے اسے اور مزید اچھی طرح جوائنٹ کرنا اور ٹیپ اگر ہے اس کے اوپر اچھی طرح کرنی ہے تاکہ اسپارگ نہ ہو دوستو بارنبول کی زیادہ سپارکن کے بھی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں پمپ بغیرہ جلتے ہیں چلتا نہیں ہے جلا نہ ہوتا ہو اس کی جو جو ہوتا ہے وہ اس کا اتر جاتا ہے تو اس کی اس کو میں نے اچھی طرح جو لگا دیا ٹیپ بھی ادھر سے تو دوستو ماری وائرنگ جو مکمل ہو گئی ہے ایک تار مین لگا دیا اور دو تارے میں نے بٹنوں میں لگا دیا جو پلاس کی ہیں پمپ کی اور موٹر کی تار جو سوچ میں لگائی ہے اور وائرنگ کلوز کر دی ایک تار مین جو ہم نے بھائی نکال لی ہے جہاں ادھر سے میں نے کٹ دیا تو ابھی جو دوسری تار ہے دیکھ میں زیادہ ساری اس کی اوپر سے پلاسٹک اتار رہا ہوں تاکہ جو ہمارے سوچ کے دو پیس دو پیلو بچے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے یہ پلاس کی تارہ جو ریڈ ہوتی ہے پلاس والی تارہ جو ہم نے بٹنوں میں لگائی ہے نیچے تو لگی اور اوپر کیجئے جو جو باقی ہے ان دونوں کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے ان دونوں کو آپس میں جوائنٹ کرنا اور پیج بگر آچھی سرہ سٹائٹ کرنے ہیں تاکہ سپارک نہ ہوں مین مسئلہ سپارک ہوتا سپارک کی وجہ سے ہمارا ہرکولر خراب ہو جاتا ہے چلتا نہیں ہے تو یہ بھی تارہ اس میں لگی مین تار بٹنوں میں لگا دی ہے ہمارے پاس کلر کی تار موجود اپنی ہے اس لئے میں اسے کاٹ کے جو گرہ لگا رہا ہوں تاکہ پتہ رہے یہ پلاس والی تار ہے تو ابھی میں نے وائرنگ اس کے مکمل کر لیا ہے اتنی سی وائرنگ ہے بلکل آسان ہوگی ہے الحمدللہ وائرنگ بکمل ہوگی ہے تو ابھی ہمیں اس کی چیکنگ کرنے لگے ہیں یہ تار وغیرہ میں نے لگا دی اور یہ سب سے پہلے میں پلاس والی جو ہماری چھٹکی ہے یہ گرہ لگائی ہے اس کو لگائی ہے اور مائنس والی تار اس میں لگا رہی ہے تو یہ ہمارا ایرکولر سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ ہمارا ایرکولر بلکل پرفیکٹ اور سپیڈ سے چل گیا اور جو وائرنگ اس کی سیدھا سیدھا پلاس مائنس لگائیں گے جو اگر وائرنگ پرفیکٹ سے کیسے ہوگی تھا ہمارا ایرکولر بلکل ٹھیک اور سیدھا چلے گا کو بیا تو کا شایر کردائیں نے کچھ چھے کے جو آن ظلم ٹھیک نبید اور سیدھائی بیڈیز